مہم جوئی کے شوکین افراد کے لئے کھلتارو ٹریکنگ پوائنٹ جیسا خوبصورت ترین ٹریک ایک بہترین اور یادکار مہم جوئی کا سفر بن سکتا ہے صاف و شفاپ پانی، ہریالی اور حسین مناظر سمیت مہکتے ہوئے فونوں کے درمیان سفر ایک یادکار سفر بن جاتا ہے اس حوالے سے دیکھئے وجات علی کی یہ رپورٹ مہم جوئی کے شوکین افراد ہمیشہ ایسی جگہوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ قدرتی حسن سے بھی آنکھوں کو خیرہ کر دیں حرام اشکی وادی خلتارو مہم جوئی کے شوکین افراد کے لئے کسی جنت سے کم نہیں ہیں حرام اشکی جنت جیسی ویلی ہے لیکن حرام اشکی میں ایک ایسی پوشیدہ ویلی بھی ہے جہاں آج ہم ٹریکنگ کر رہے ہیں جو خلتارو ویلی کے لئے آتی ہے اور خلتارو ویلی کا ٹریک جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہم پہلے ہم نے جیپ پہ سفر کیا اس کے بعد جب ہم ٹریکنگ کر رہے ہیں تو بھی ہمیں کوئی لمبا ٹریک نہیں کرنا ہوتا بہت ایسی ہے اور بہت خوبصورت ویلی میں سرسبس میدانوں میں بہتے ہوئے پانیوں کے درمیان جو ہے ہم ٹریک کر رہے ہیں یہاں پہ عام بندہ جو ہے آرام سے جو ٹریکنگ ہے اس کا پوائنٹ ہے وہ گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر جو ہے وہ مکمل کر سکتا اور ٹوریسٹ کے لئے یہ بہترین سپورٹ ہے ٹریکنگ کے لئے خلطارو ویلی سے ری جد بیسکم تک چھے گھنٹے کا سفر مہم جو ہی کرنے والا سیاہوں کے لئے گھلگت بغدستان کا سب سے بہترین مہم جو ہی سفر میں شمار ہوتا ہے بہترین ندیاں ہر طرف ہریالی قدرتی مناظر جنگل اور قدرتی فونوں کے درمیان سفر انسان کی ساری تھکن کو دور کر دیتا ہے دیکھیں جی اس وقت ہم خوبصورت ویلی جو گلگت سے قریب ترین ویلی ہے خلطارو ویلی میں موجود ہے یہاں ہم آج ٹریکنگ کے لئے آئے ہیں تو یہ روٹ جو ہے تھرو اوٹ آپ کو نیچرل خوبصورتی ملے گی یہاں پر گلیشر آپ کو قریب سے دیکھنے کوئی ملے گا اور جنگل جو ہے وہ بھی قریب سے دیکھنے کوئی ملے گا میں شروع اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو ٹریک ہے اگر یہ حکومتی سطح پر اس پر کام ہو اور اس کو بگ روڈ گرگو سے لنک کیا جائے تو یہ گلگت بلتستان میں سب سے خوبصورت ترین سیاہتی حب جو ہے یہ اسی ٹریک کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے اور سیاہت کی پرموشن کے لئے فوری ایک دامار اٹھا کر اس سے ٹریک کو بحال کر کے اگر یہاں پر روڈ بنایا گیا تو میں چلنج سے کہہ سکتا ہوں دنیا میں روح زمین میں اس سے خوبصورت وادی اور کہیں پہ نہیں ہیں سیاہوں کا کہنا ہے کہ مہم جوئی کے لئے کھلتارو ٹریکنگ پوائنٹ گلگت بلتستان کا خوبصورت پوائنٹ ہے اگر اس ٹریکنگ پوائنٹ کو بگ روڈ سے لنک کیا جائے تو مہم جوئی کے شوکین افراد کے لئے ایک نیا ٹریک بن جائے گا جس سے اس سراتے میں سیاہت کو بھی فروغ مل سکے گا جی اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان کا خوبصورت ترین سیاہتی مقام ہرام اچھویلی کے اندر یہ کھلتارو ایڈوانچر ٹریک پوائنٹ ہے یہاں پہ موجود ہوں یہ ٹریک کے بہت کم لوگ جانتے ہیں جو ایڈوانچر کے شوکین لوگ ہیں ملک بر سمیت گیر ملک کی سیاہ اس ٹریک کو یوز کرتے ہیں اس ٹریک کے اندر آپ کو لینڈسکیپ ملے گا گلیشر ملیں گے مونٹین ملیں گے اور یہاں سے دو تین مزید ٹریک نکلتے ہیں ایک یہاں کھلتارو سے بگروڑ کے لیے نکلتا ہے دوسرا یہاں سے آپ کو جلال آباد کی طرف نکلتا ہے اور تیسرا دنیور کی طرف نکلتا ہے اگر حکومتی سطح پہ ان ٹریک کو باقاعدہ سے انٹروڈیوز کروایا جائے اور یہاں پہ ملکی اور گہر ملکی سیاہوں کے لیے سہولیات فراہم کی جائے تو یہ سیاہتی اعتبار سے پورے گلگت بلدستان کا سب سے بہترین ٹریک بن سکتا ہے کیمروین مجاہد سطین کے ساتھ بجاتلی وی ٹی وی گل گل میرے بہترین ٹریک بن سیدیے ٹریکן موسیقی